علی ور کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو بی لین پڑا ہتھ کھڑا پو سبحان اللہ علی باج محمد دار کوئی پیر بکھا میں نو علی بر کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تھے علی ور کا زمانے تھے علی 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 فتہ خری کرے علی 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 مجیزات علی دیئے آرائی حیدری کائناد علی دیجئے اجزاد علی دیجئے کائناد علی دیجئے علی جتنے کسے دی مباشر بھائی علی جتنے کسے دی جاگیر بکھا میں نوں علی برگرمہ دے دے او کوئی پیرے کھا میں نوں نارائے ہائے 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 ہاتھا سائیں ہانے ماں نچم دوس جو چو سبان اللہ سائیں سونا سونا گل سائیں ہے اوہ مسروہ ہے ننے آشکن جے وات دے یہ کوئی حتھ بھی دے نباری بھی حتھ پرے کرے چوندہ سبان چھو تے گالے گیڑیا پر سبان اللہ کیڑی ٹیم چوندو آج جنے مجھو حتھے تے اچھے یاد رکھ جو توجہ مونے کیوں اوہ کابے وچ آن بڑھے مسجد وچ جاں بڑھے اوہ کابے وچ آن بڑھے ہاں مسجد وچ جاں بڑھے اوہ میرے مولا علی ور کی اوہ توقیر بھی کھا میں نوں ہلی ور کا زمانے دے اوہ کوئی پیر کسی کو نوجوان بیٹھے ہیں بھائی سبھی نوجوانوں سے مخاطب ہوں تیار رہنا ہے پرکنا ہو کسی کو تو کرو ذکر حیدر نوجوانوں تیار رہنا جتنا میں نے ذکر حیدر کرنا ہے آپ نے بھی کرنا ہے پرکنا ہو کسی کو تو کرو ذکر حیدر یہ وہ ذکر ہے جو شجری کھانگا لے دیتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے حیدر ہاتھ کھڑےciones جگہ ہاتھ کھڑے compliant نارا نارا اللہ قریب اللہ قریب آپ سب کے ساتھ سب کے ساتھ سب میری حاضریں گولیں گولیں دن جمائی بیرا بدلو تو میں کچھ پڑھوں میں گولیں دن لیکن اسی پیکتفاہ ہے یہ ایک جملہ کافی تھا جس کے لئے کہا ہے جلالی چھمیشہ جلالی گولیں دن سمیشہ سوالی گولیں دن اوے من کرتاؤں میں شرم کھولوں چپن پر پاک کان دے ذکر اچھ حلالی بولیں دے جناب بھائی محمد اینایت اللہ قادری صاحب حضور کی بارگاہ بیکس پناہ میں اور یقیناً بارگاہ مولا مشکل پشاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرما رہے تھے دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگرئی میں ہوں دن وے سنگ آپ نے جو پڑا میں اسی سے بس ہم کلام اور ٹچ ہو رہا ہوں دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگرئی میں ہوں دن وے سنگ گزر اصلوں نہ ڈرل ظلمی زفرئی میں ہوں دن اور چک پی سسی ہٹتل کنو پننل بن جائے اس کھل کنو رہ گئی مٹھی منزل کنو آوکے پہرئی میں ہوں دن رہ گئی مٹھی منزل کنو اور جناب بھائی انعیت اللہ قادری چشتی صاحب کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بلا چشتی قادری بلا تاخیر ہی جناب بھائی مبشر علی سعیدی صاحب سکھر سے حنور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں گے آپ حباب محبت کے ساتھ نعرے میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مجبور نہ کرو مجھے میرے مزاج پہ آنے پہ میں یقیناً دو چار حاضریوں کو دیکھ کے محبت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے جس رنگ میں چشتی صاحب رنگ کو صدرنگ کر گئے ہیں انشاءاللہ اسی محول پہ واپس آئیے پورا ہاتھ اٹھا کے سینے کی ساری